اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ سب کے ساتھ کاشف مگل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں ہر روز ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہمارا مقصد آپ سب کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرنا ہے بیشوار نوجوان کامیاب ہونا چاہتے ہیں اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہماری کوشش ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ سیکھا ہے لرن کیا ہے تجربات حاصل کیے ہیں ان کے تجربات سے آپ کو فیدہ پنچانے کے لیے آج ہمارے اس پروگرام کے مہمان بنی ہیں ڈاکٹر مہنور ریاض خان صاحبہ آئیے آج ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی کامیابی کے راز اسلام علیکم جی مالیکم السلام کیا حال ہے جی آپ کا الحمدللہ ٹھیک آپ کیسے الحمدللہ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہے ماتا ہے سب سے پہلے ہمیں بتائیے کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں میں بیسکلی تو لہور سے ہی رہنے والی اور لہور میں مطلب میری پیٹرنل اور میٹرنل سائید لہور سے ہی ہے ٹھیک ہے لیکن کیونکہ میرے فادر آرمی میں تھے اور کھا کہتے ہیں موسٹی ہم نے ٹائم جو ہے وہ اپنا پوسٹنگ میں گزارا اور اس میں یہ کی تھا کہ مطلب ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کچھ کچھ عرسے کے لئے جو پوسٹڈ رہے تو لہور ہم میرے فادر کے جو آرمی کچھنے ہو تھا اس میں بھی کبھی پوسٹ نہیں ہوئے ٹھیک ہے تو اپنا پھونے ہوا ٹھائی اور خوائر یہ جب سے ہی آئیت فائیڈی رہنے والے پاکستان سے ہائے پھائیوڈ پھائیوڈ کھے کھا ہے بیسیکلی ہوا ہمارے ہمارے واچھوں میں ہوتے تو وہس ابھی آرمی میں ہیں؟ نہیں ماہ فادر گاتے رہتائیٹ لیکھ دس سال پہلے ان کی رہتائرمنٹ ہوئی ہے تو اب آپ لاہور میں پرمنٹلی شیفٹ ہو گئے ہیں؟ ہاں جی بالکل گٹ تو تعلیم وغیرہ کہاں سے حاصل کی ساری؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے پادر آرمی میں تھے تو بلینڈ آف ڈیفرنٹ سٹیز اینڈ ڈیفرنٹ سکول جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انیشلی لیکن زیادہ تر جو میری ایڈکیشنل لائف گزری ہے وہ زیادہ راوزپنڈی میں گزری ہے کیونکہ موسٹ اپ دی ٹائنگ ورے پوستڈ دیر فادر آرمی میں تھے اس سے ہی زیادہ جو اپنی ایڈکیشن حاصل کی ہے اور اس کے بعد پھر ہم لاہور میں یہاں آگئے اور پھر ای ستارٹی میرے میڈیکل سکول اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے میڈیکل اپنا کمپلیٹ کیا لیسٹ یر جی اور بیدن میڈیکل سٹیڈیز ہی میں اپنے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بیسنس بھی کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ جاگ بھی کر رہی تھی ساتھ ساتھ بڑھ بھی رہی تھی تو یہ تھا کہ میں نے کافی ساری چیزیں کٹھی شروع کی تھی جو کہ میں نے اسٹوڈنٹ لائف سے ہی جو ہے انیشیئیٹ کی vi پھر تو یہ ساری انسپیریشن کیسے ہی کہ جوب بھی کر رہے تھے بزنس بھی کار رہے تھے اپنی سٹڈی بھی کمپلیٹ کر رہے تھے تو اتنے سارے کام مینج کر رہے تھے بور نہیں ہوتے تھے گبراتے نہیں تھے لگے ہوئے تھے تو یہ کیا انسپریشن رہی ہے اس کی بیسیقلی انسپریشن یہ تھی کہ جب میں اپنا میٹرک کر رہی تھی تو اس دران میری فادر کو کینسر دیاغنوز ہوا تھا تو مطلب دیورنگ اس ٹریٹمنٹ مطلب کیونکہ وہ فوجی بھی تھے ایک ان میں ویسے ہی ذرا ہوتا ہے کہ ہمت نہیں ہارتے جلدی تو اس سے یہ تھا کہ ان کو گریڈ فورتھ ری فورتھ ان کا جو تھا مطلب سٹیج تک ان کا کینسر سپرید ہو گیا تھا اور ہماری کے لئے رہنس پر رہے ہیں اور جنہوں نے کہا کہ وہ ٹیٹمنٹ کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم اسی سی گارنٹی نہیں دیتے کہ یہ اپنی نورمل لائیف یا نورمل اکٹیوٹیز کنیو کر سکیں گے کہ نہیں اچھا اور ہی مائٹ بی بیڈ باوند یا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی اس طرح نہ گزار سکے تو میں اس وقت میں تھی اور ایک بڑا کروشل آپ کا فیز اپنے لائف گزار رہا ہوتا ہے ایک دم سے ہی آپ کے جانب کمپتشن اگزام بھی ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے ان کے مرکز ان کے لئے کے درائیے آپ کے اگر کیوچر لائف کے لئے کافی زیادہ تو اس میں یہ تھا کہ میں نے اس کیای جانبی ہے ماشاءاللہ وہ ایک دیکھتے ہیں دکٹر ساید اختر تھے سلام آدم شفا میں اور ایک دیکھتے ہیں اور ایک دیکھتے ہیں ایک دیکھتے ہیں but he did and he did it so perfectly تو after that obviously the radio therapies اور ساری ایک وہ agonizing si condition thi پوری ایک difficult sa phase ہمارے لیے ہر تنا سے mentally, physically and financially obviously because it definitely takes a lot of amount to get treated with a disease like cancer تو when my father used to come like after to reverse تو اس میں یہ تھا کہ میں جب انہیں دیکھتی تھی کہ treatment کے بعد اب انہیں ریڈیو تھرپیز لگ ہو رہی تھی ان کی اور stitches وغیرہ تھے and still he continued his job and he used to go to the like he used to teach in Nust Nust جو آپ نے سنا ہوگا اس میں وہ وہاں پہ پڑھاتے تھے تو جاتے تھے وہ اسی ساری drama میں pain میں اسی ساری بھی چینی جانا پڑھانا بھی کھڑے ہوکے لیکچرز لینے تو it was very very like difficult ہاں بہت مشکل تھا اور مطلب اس میں جب ان کو اس طرح دیکھتی تھی کہ وہ حمد نہیں ہاتھتے تھے بہت مشکل تھے تو میں اس فکر چھوٹی تھی مطلب اس دی ایک میٹرے کا بچہ کچھ بھی نہیں کر سکتا on his own تو وہ ان کو جب میں دیکھتی تو مجھے بڑا مجھے تکلیف ہوتی تھی میں کہتی تھی کہ ان کی ارننگ سے بھی کچھ اگر ہم اپنے اوپر خرچ کریں تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے پتہ نہیں وہ بوچ لگتا تھا کیونکہ ظاہر ہے کہ اتنی تکلیف کی کمائی انسان سے میں تو کھتی ہوں کہ کھائی بھی نہیں جاتی اور ڑھائی بھی نہیں جاتی کیا بات ہے تو اس میں پھر یہ تھا کہ میں اس وقت سوچتی تھی کہ میں کچھ کر سکو کچھ اپنا پوزیٹیو انپور دے سکو جی اینڈ ایڈ 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 پھر خیر جو جو بچوں کی بات کو سنتا بھی نہیں ہے سب کئی کہتے ہیں کہ اب یابی تونٹو ہوں کو سایڈ وای اس میں بات کوئی جو آپ کی سکتا ہے آپ کوئی ایسا سٹیپ نہیں دے سکتے بای جو برای پھر میں ایڈ نیویورسٹی ایڈ 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 کھتی سوچالیز دو لائیشتی کہ میں کاؤنک میں ایڈ مجویم مجویم میں نے بودیک فرائے کے باتے میں پہشکتا ہوں میں نے بات سے ایک لاشتا ہوں اس کے لئے ان کیوں کیا بھی ان کے لئے اعمی کی بارگراؤünd چھتا ہوں اور امرین پیجر مام کرتا ہوں ان کے لئے اعمی آئے ہوں اس کے لئے امید نے ساکاری میکنم تو but getting out of my comfort zone میں نے اس میں جب online boutique business start کیا تو اس میں میں نے LTCs بھی use کی اس میں میں نے چکچیاں بھی use کی اور اس میں میں نے ساری چیزیں like I exposed myself to the real world اور میں نے اس میں بڑی مطلب during my studies I did all that along with my studies تو تو پھر یہ تھا کہ اس میں it was quite time taking and then my field was obviously very very difficult it's difficult to manage with studies تو تھوڑا مرے لئے مشکل ہویا and then my family shifted in here in Lahore پھر یہ ہوا کہ اس میں مجھے بھی ایک چیز تھی کہ still یہ کیرا مرے اندر تھا کہ میں نے اپنا کرنے اور اپنے لئے کچھ کرنے اپنے لئے کچھ کرنے تو ے پھر اپoda 2 turns تیوشن ہری تھی nawet promise جائیں خفر رہim تو لازم چیز تھی پہなی اور رہا ہوں گے اور اس میں ہی میں گئی پی سکون سکون میں سکتا ہے جیسے مجھے کارے کو جانگے سے پہل جانگے پہلے جانگے پہلے 극 میں بنیجے دنیا پہلے پہلے جانگے کو سکنگے پہلے اور میں اس سے پہلے جسے مجھے شروع سے دیتا ہے میں سکتا ہے کہ آپ اس سروں کا جانگے پہلے ہو سکنگے پہلے ہوں ؟ وہیں مانوانی کتابہ میں بہت ہے میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں کہ وہ ساری موٹیویشن جو تھی نا میڈی وہ تھی بھالا سب کی طرف سے تو آپ نے میڈیکل کا پیشہ کیوں انتخاب کیا میڈیکل کا پیشہ بیسیکلی اس میں ایک یہ ریزن بھی تھی جو میں نے آپ کو بتائی کہ میرے فادر پیشہ رہی موٹی جو لئے پیشہ کسی گی سوکر رہے ہیں ہمارے لئے یہ پیشہ بھی ہوگا جو مرے ہی داکٹر میں آپ کی رہ دیکھوڑ بھی وہ ضرورت موٹیوشن جو ٹرے میں اور انکوں نے ایک پیشہ کی کسی جب سب سے بڑی وجہ بھی پیشہ کی ہے ، جب تک ایک بندہ مطور نہیں ہوتا یا جب تک آپ کی فیصلے کرنے کے خود کابل نہیں ہوتے اس وقت تک تو میرا نہیں خیال کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا خود یہ تھا اس وقت تک آپ یہ چیز کسی کو بھی یہ ڈیفائنڈ نہیں ہوتی لیکن ہاں جب آپ مچور ہوتے ہیں اب میں یہ کہتی ہوں کہ ہاں جب ہاسپٹل جاتے ہیں مریضوں سے ڈیل کرتے ہیں مریضوں کو دیکھتے ہیں ان کی تکلیفیں سنتے ہیں ان کی ہیلنگ سنتے ہیں کہ وہ کس طرح بہتر ہوئے تو شاید وہ ایک جذبہ بندے کے اندر آتا ہے کہ نہیں اچھا میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں لیکن ہاں ایک امیچوریٹی کے ایج میں زیادہ جو ریزن ہوتی ہے زیادہ ڈرائیو ہوتی ہے وہ آپ کے پیرنس کی ایک ہوتی ہے کہ ان کی ایک خواہش ہوتی ہے بندہ اس کو اچیف کرنے کے لیے ان کو اچھا لگے اس لیے بہت چیزیں آپ اس وقت اس لیے کرتے ہو لیکن لیکن دیتر اور اندر آپ کو اس میں اس فیلڈ میں بھی اپنے پیشن کے ساتھ جو ہے وہ سٹیک ہو کے چلنا سہی ہے گوٹ تو اب والد صاحب کی طریعت ٹھیک ہے ہاں الحمدللہ now he's fine فیملی میں اور بھی بہن بھائی پڑھ لکھ رہے ہیں جی بالکل میرے مطلب ہم چار بہن بھائی ہیں میری ایک اور سب مجھ سے بڑے ہیں ایک میرا بھائی اکاونٹنٹ ہے ایک انجنر ہے میں ڈاکٹر ہوں اور ایک میری بہن تھی ان کی جدی شادی ہو گئی تھی بہت拍ے ان کی جب کا فرب اب وہوں نے ایک ب 빠 Law اور ان کے سے بڑے ہے اور وہ بہت ساڑیں اری تو جب جب آپ کیوں کا فر reaction اور تو گافر بڑے ہیں ہے کافی ساری چیزیں فائز کمیر بڑتی ہیں جو جس میں جب آگ separat تو میری ایک بڑے خواہش ہوتی تھی کہ ایک بندے کچھ رہنا وہ بطلہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے خود مختار ہونا چاہیے اپنے لئے کچھ کرنے والا ہونا چاہیے تو شیز آلسو ایڈی بیگ انسپریشن پر میرے ورک ہارڈ تو میک مائسیف سمتنگ تو ماشاءاللہ یہ ہماری چار لوگوں کی فاملی ہے ماشاءاللہ بہت خوب ہماری بہنیں اور بھی سن رہی ہیں وہ ضرور خود کو موٹیویٹ کریں گی کہ ان کو بھی تعلیمی مدان میں آگے آنا ہے ہم نے تو یہی سنا ہے دو ہی فیلڈ کے بارے میں بڑا شور برپا ہے کہ یہاں ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے تو جبکہ ساری فیلڈ ایون کے بزنس بھی ایک شب ہے پیشہ ہے بلکہ زیادہ آپ اس میں آن کرتے ہیں تو کیوں ہمارا دماغ یہ صرف دو ہی شب پیٹکا رہتا ہے کہ ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے کوئی اور خیال ہی نہیں آتا اس کی بہت سی بڑی وجہ مجھے شاید یہ بھی لگتی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ مطلب ریفارمز کی ہمارے ہاں ایڈکیشن کی کمی ہے جب ایک ہم شروع میں جب ہم دیکھتے ہیں تو شاید ہم یہاں پہ فیلڈ اتنی امرجڈ نہیں ہیں مطلب اگر جساں دوسری فیلڈ آپ دیکھیں بھی تو ان میں نہ اتنی جاب اپرچینٹیز آتی ہے نہ اتنی پرستیز آتی ہے تو وہ کچھ لوگوں کا ذہن بن جاتا ہے کہ شاید یہ بن جائے گا تو مطلب بہتر ہو جائے گا تو کچھ ایک یہ بھی وجہ ہے اور دوسرا یہ کہ ایک سٹیگما بھی آئی ہے یہ ہماری سسائیٹی کا سٹیگما ہے کہ مطلب جیسے ہمارے آگے ان دو آپشن کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتی لیکن اگر ہم باہر دیکھیں تو اپرارڈ میں یہ ہے کہ وہ بچوں کے انٹرسٹ کے اقارڈنگ لی ان کو جو ہے وہ دیفرنٹ فیلز کے اندر ایڈجسٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب میں بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے کیونکہ وہ جو بندہ ہوتا ہے وہ اس فیلڈ کے لیے پیشنیٹ ہوتا ہے وہ اس فیلڈ کے لیے جو ہے وہ اپرابریٹ ہوتا ہے اس کا شوق وہ فیلڈ ہوتی ہے اس کا پیشن ہوتا ہے وہ تو یہاں پہ ہم اگر دیکھیں تو نہ ہمارے ہاں ریسرچ کا شعبہ جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے نہ ہمارے ہاں پاکی دیکھیں نہ ہمارے کوئی انڈسٹری نہیں گرو کر دی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم دوسروں سے چیزیں لے رہے ہیں ٹکنالوجی بھی ہم دوسروں سے لے رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے ٹکنالوجسٹ نہیں پروڈیوز کر ہم نہیں بنا رہے ہم ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے بچے کو کیا پسند ہے ہمارا بچہ میٹرک میں آتا ہے تو ہمارے بچے کے اوپر یہ کیا کہتے ہیں مصیبت مسلط ہو جاتی ہے کہ تمہارے مارکس اتنے آنے چاہیے افلانے کے اتنے نمبر تھے افلانے کے اتنے تھے تمہارے اتنے آنے چاہیے اس کے بعد ہی تم سوائیف کر سکتے ہیں ہم نے ایک بہت زیادہ اپنی جو ہے نا سسائیٹی کو کیجڈ کر دیا جی and this is the reason we are not progressing کسی بھی چیز میں ہمارے پاس نہ اچھے کیا کہتے ہیں پروفیشنلز نہیں پروڈیوز ہو رہے ہیں ہم نے ایک کیا کہتے ہیں فیکٹری لگائی ہوئی ہے جس میں ہم انڈویزول بنا رہے لیکن ہم پروفیشنل نہیں بنا رہے جس کے وجہ سے ہم کسی بھی فیلڈ میں جو ہے ایک آپ کو مطلب پروفیشنلزم بہت کم نظر آتا کیونکہ وہ اس انسان کا پیشہ ہے وہ اس کا پیشن نہیں ہے تو شاید یہ وجہ ہے کہ ہم نے ایک مطلب ایک سٹیگما بنایا ہے اگر شاید ہم بھی دوسروں کی طرح یہ فالو کرے کہ ہم اپنے بچوں کو ان فیلز میں لے کے جائیں جن کا ان کو شوق ہے تو وہ دیفنیٹلی اس میں پرگرس کریں لائکوائز اگر اس میں آپ کو اپنی بتاؤں تو مجھے آرٹس سے بہت انٹرس تھا اچھا آرٹس سے آرٹس کا شوق تھا مجھے بہت زیادہ اور کیا کہتے ہیں کریٹیوٹی کا بہت شوق تھا مجھے جو ایکٹنگ، سنگنگ بہت زیادہ ان میں شوقین تھی مجھے آرٹس سے بہت زیادہ اچھا کہ جسرہ ایک ہے ہمارے ہوں سٹریم چل رہا ہوں مجھے آرٹس میں اس گھے آرٹس میں دوسروں کے لئے آرٹس میں اچھا ہوں جی؟ جی؟ انہیں سے کچھ کر سکتی؟ پیشن پر کام کر رہے ہیں اب میں نے پیشن پر کام کرنا شروع کیا جو میں نے اپنی بھی فیلڈ میں بینگ ایڈاکٹر جو میں نے فیلڈ سلیک کی لئے اسثارٹکس اسثارٹکس میں یہ ہے کہ وہ بیوٹی ریلیٹڈ ہے اس میں ارٹ ہے اسثارٹک اس بیسی کلی ہے ارٹ اور اس فیلڈ جو آپ کو گلامرائزد ہے اور دوسرا یہ کہ مطلب ایک اچھی شاید میرے ذوق کے پتابے کے اس لئے میں جب یہاں پہ کام کرتی ہوں تو مجھے بالکل پتہ نہیں لگتا وقت کا اور یہ ہوتا ہے کہ مجھے ہوتا ہے کہ اور بھی شاید مجھے اگر ٹائم ملے تو میں اپنا بہت سارا ٹائم اس میں گزارتی ہوں ابھی بھی دیکھتی ہوں کہ ان میں کیا کیا لیٹس اپ ڈیٹ آ رہی ہے یا چیزیں اپ گریڈ ہو رہی ہیں کون کونسی مشین نہیں آ رہی ہیں کیوں کیونکہ میرا شاک ہے شاید اگر یہ بھی میرا پیشہ ہوتا مجھے کوئی کہتا کہ یہ آ کے کر لو تو میں بھی ایک بندے کی طرح آتی ایک روبوٹ کی طرح آتی اور آ کے اپنے جوب ڈیوٹی پوری کرتی اور میں ختم کرتی ختم کرتی ایک تو میں اس میں بھی کھلانک دیکھتی ہوں پھر اس کے بعد یہ کہ اس کے بعد بھی جو میرا پاس ٹائم ہوتا ہے میں اس میں ریسرچ پیپرز دیکھتی ہوں اس کی مشین دیکھتی ہوں کیوں کیونکہ میرا شاک ہے تو آپ نے M.E.B.E.B.S کس فیلڈ میں کیا ہے M.E.B.E.B.S. بسکلی ہمارا فائی ویرز ڈگری ہوتی ہے مطلب مدیکل کی ہوتی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ میں آگے اپنا اسٹھارٹک کے کورسز وغیرہ ہوتے ہیں اور یہ ہے کہ مطلب فیلڈ افستارٹک کیونکہ مجھے مطلب شاک تھا اور میں اپنی ستوڈنٹ لائف سے ہی کام کر رہی تھی کیونکہ وہ بھی اس لئے کہ مجھے اس کا شوق تھا تو میں نے یہ سوچا کہ مجھے اس میں کام کر کے دیکھنا چاہیے تاکہ تو مجھے پتا ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے تو اس وجہ سے یہ تھا کہ میں نے پہلے سی اس میں ڈائی ون کر لیا اور پھر اس کے بعد اب الحمدللہ پریٹیسنگ پیشن اور جو تیشہ ہے وہ سیم چل رہے ہیں ہمارے بہت سے بچے محنت کر رہے ہیں ایف ایسی میں میڈیکل کی فیلڈ کا انتخاب کرتے ہیں لیکن میرٹ نہیں بن پاتا رہ جاتے ہیں وہ رہنے کے بعد بھی ان کے مائن میں وہ بوجھ رہتا ہے کہ میں ڈاکٹر کیوں نہیں بنا تو ان کو کیا کرنا چاہیے ان کے اصل میں ان کے ذہن میں یہ بوجھ نہیں ہوتا اصل میں سوسائیٹی ہماری جو ہے نا وہ اس چیز کو ان کے ذہن میں یہ بوجھ کر دیتی ہے کہ شاید ان کو لگنے لگتا ہے کہ وہ ایک لوسر ہے جبکہ میں آپ کو ہونسٹلی بتاؤں تو بہت سارے لوگ جو میڈیکل کر بھی لیتے ہیں پانچ سال کی دگری کے بعد یا آگے اپنے سپیشلیزیشن کے بعد موسٹلی 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 کافی سارے لڑکیاں بہت ساری وہ اس کو چھوڑ دیتی ہیں پریکٹس نہیں کرتی تو اس میں یہ یہ کہیں۔ میں کہتی ہوں وہ اصل نکامی نہیں ہے کہ آپ نے نہیں کیا اور مطلب آپ کی ایڈمیشن نہیں ہوا اگ کچھ اصل نکامی یہاں جاتی ہے کہ جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو کر کے بھی کچھ نہیں کر یعنی کہ اپنی منزل پہ پہنچا ان کی پیچھا آکے بیٹھیں تو اس میں یہ کہ ان لوگوں کے لئے ابھی بہت آپورچونٹیز ہیں میں دیفرنفرنشت ہیں ان میں میں نہیں مانتی کہ ان کا اپنا یہ رگریٹ ہوتا ہے کہ وہ نہیں بنے ان میں بہت سادہ معاشرے کا اور سوسائٹی کا اور فیملی پریشر ہوتا ہے کہ وہ نہیں بنے جبکہ اگر ہم وہ یہ میرا مطلب ایک میسیج ہے پیرنس کے لیے کہ اگر ہم اس چیز کو پریشرائز نہ کریں یا اس چیز کو ڈیفائن نہ کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو بلیو میں آپ اپنے بچوں کے اندر یہ چیز انکوپریٹ کریں ان کو یہ احساس دلائیں کہ وہ جو کرنا چاہیں گے وہ اچھا کریں گے اور آپ انہیں اسے پر سپورٹ کریں گے تو ہم بہت سے ایسے اچھے پروفیشنلز ڈیفرنٹ فیلز میں ہمیں ملیں گے کیونکہ جب ہمارے پیرنٹس اس چیز کو ان کو بچوں کو ایکسپٹ کرنے لگیں گے نہ اچھے طریقے سے کہ بیٹا آپ کرو ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ اچھا کرو گے تو بچے ایک اعتماد آتا ہے اور بلیو میں یہ بچہ کبھی بھی ماں باپ کا ٹرسٹ اس وقت تک نہیں توڑتا جب تک ماں باپ اس میں ٹرسٹ کرتے ہیں جب وہ اس کے اندر اپنا ٹرسٹ پوٹ کرتے ہیں کہ یہ ہم آپ پہ بلیو کرتے ہیں تو اس بچے میں آپ اسی دن اتنی اتنی خود اعتمادی اتنا اس میں کانفرنس دے دیتے ہیں اتنی رسپونسبلیٹی دے دیتے ہیں چاہے آپ چھوٹے سے بچے کو کر کے دیکھیں چاہے وہ پانچ سال کا بچہ ہے اسے اگر آپ یہ کہے دیکھیں کہ بیٹا مجھے پتے تم یہ نہیں کرو گے یا تم اس طرح نہیں ہو تو آپ اس میں دیکھیں کہ آپ اس میں اتنی اچھی چیز انکاوپریٹ کر رہے ہیں کہ وہ بچہ اس کو اپنی ایک رسپونسبلیٹی سمجھتا ہے سمجھنے لگتا ہے کہ جیسے میں بڑا ہو گیا ہوں میرے اندر ایک بڑی میرے اپر ایک ذمہ داری ہے تو یہ ذمہ داری اس کے اپر ڈال کے تو دیکھیں تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے ریزلٹس آؤٹپوٹس ملے جو آپ اسے شاید ڈاکٹر یا انجینئر بنا کے نہ نکال سکے پیرنٹس نے آپ کا پیغام سن لیا جی اللہ کرے گا کہ چینج آئے گا کچھ اس کے اوپر تو آپ کو فیملی کے طرف سے سپورٹ تھی کہ آپ اپنی مرضی سے جو آپ کا دل کرتا رہے ہیں کیونکہ فیملی پہ ایک فیملی یونٹ ہوتا ہے فیملی کی سپورٹ نہ ہو تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن گیا ہے کہ ہاں شروع میں سب کو جس طرح پیرنٹس ہوتے ہیں اقدار ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہے کیا کرے گے لڑکی کے لیے زیادہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ بسوں میں پھیر رہی ہے پتہ نہیں کیا کرے گی اچھا یہ کہیں اور جا رہی ہے تو پتہ نہیں کیا کرے گی ہوتے ہیں بہت سارے بیریرز اور میں یہ کہتے ہوں کہ شاید اتنے بری بھی نہیں ہے لیکن بہت زیادہ گھٹن کی حد تک نہیں ہونے چاہیے لیکن ایک پریونٹیو حد تک ہونے چاہیے ایک لیمٹ تک ہونے چاہیے ہونے چاہیے کیونکہ وہ اس سے یہ ہے کہ آپ ہر قدم بڑا سوچ سمجھ کے لئے آپ سیف رہتے ہیں آپ کو پتہ میرے پیچھے کوئی مجھے لیکھ رہا ہے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے آپ کو ایک بڑی پروٹیکٹیو ہوتی ہے کیونکہ آپ کو اس میں یہ چیز لگتا ہے کہ مطلب ہے ایک سکیورٹی ہوتی ہے تو اس میں وہاں اس حد تک تو وہ تھا اور اوربیسلی پیرنٹس دردتے بھی ہے کہ ڈیفرنٹ جگہ جاتی ہے ڈیفرنٹ لوگوں سے مرتی ہے مطلب ہے ہوتا ہے ہر کسی کے وہ میند لیکن یہ ہے کہ جب اس کے وہ اوٹپوٹس دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اس چیز کو انکارش بھی کرنا شروع کر دیا totally i feel so happy and accomplished بجے اپنی Achievement لگتے ہیں کہ میں کبھی اگر ایسے جسے گزاہ رہen ہوں اور سنو کسی سے مม یا باب میری بات کھنے ہوں تو defnitely اپنے بھا پیے چیز کو انکارش بھی ہے اور بجے اپنے حافی بے جسا ہے کہ اس کے مطلب ہے جس اگلی کچی اپ کی نظر میں کیونکہ ہر بچہ کہتا ہے اب چھوٹی سی ایج میں اپنے اپنے سارے اپنے گولز ہی انکو اچھی 까ٹی ہے ہر بچہ کہہ رہا ہے میں نے کامیاب ہونا ہے میں نے آگے جانا ہے میں نے اپنے خواب جو ہیں ان کو پورا کرنا ہے تو آپ کی نظر میں یہ بسیکلی کامیابی ہے کیا سب سے پہلے تو میں یہی بات کروں گی کہ کامیابی انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کو خوف نہ ہو جس کام میں وہ کر رہا ہو جو کام وہ کر رہا ہو اس سے اسے خوف نہ ہو وہ اس کو ایک ڈیوٹی کی طرح نہ کر رہا ہو اچھا شوق سے کر رہا ہو ایکسیل کرتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں دوسرا یہ کہ میرا یہ خیال ہے کہ کامیابی کی ایک بہت بڑی جو ریزن ہوتی ہے یا ایک اس کی بنیاد ہوتی ہے وہ آپ کا آپ کے پیرنٹس کے لیے جو ہے جب آپ جب آپ کا نام آپ کے پیرنٹس کے لیے کسی فخر کا باعث بنے یا لوگ ان کو آپ کے نام سے جانے یا پکاریں یا وہ کہیں جائیں تو لوگ ان سے کہیں کہ آپ کے بچے کو ہم نے یوں دیکھا یا یہ میرے لیے پرسنلی شاید کامیابی ہے جب آپ ان کو کیونکہ انہوں نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہوتا ہے آپ ان کو کچھ ریٹرن نہیں کر سکتے لیکن ہاں اگر آپ انہیں ایک اچھا نام دیتے ہو کہ جو آپ کے نام سے اچھے طرح جانے جائیں تو وہ اصل میں سول فولی کہ آپ دیکھیں تو وہ کامیابی ہے ویری گوڈ ویری گوڈ تو آج پانچ سال گزارنے کے بعد ڈاکٹر بننے کے بعد روٹین میں کوئی چینج آیا ہے کہ سب کچھ ویسا ہی چلتا آ رہا ہے میں اپنی روٹین کو کبھی بھی روکتی نہیں ہوں یا اس میں سے کچھ کم نہیں کرتی شاید ایڈ آن کر لیتی ہوں مجھے کیونکہ لگتا ہے کہ شاید زندگی انسان کی اتنی چھوٹی ہوتی ہے اور تائم اتنا کام ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو کبھی ہمیشہ کبھی حسرت نہیں ہونی چاہیے کہ میں یہ چیز کر لیتا تو یہ ہوتا تو اس میں ہمیشہ اس طرح رکھنا چاہیے اپنے آپ کو کہ جو چیز آپ سوچتے ہیں کہ میں یہ کر لیتا وہ کرنی چاہیے اس کو فوری کرنا چاہیے چاہے اس کے لیے آپ کو وقت کسی کے پاس نہیں ہوتا میں اگر آپ کو بتاؤ تو لٹرلی میں جب in my student life I used to sleep like ابھی بھی میں اتنا نہیں سوتی I used to sleep almost like 4-5 گھنٹے 3-4 گھنٹے maximum تو کیوں کیونکہ صبح اٹھنا جانا then hospital جانا then clinic جانا then tuition لینا then apna پڑھنا تو اس کے بعد socialize کرنا تو hardly like 2-3 3-4 hours was my sleeping time so when you have to achieve something you may have to think maybe my class people think that this is not what they are doing this is not 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 this is what they have to do they will not see what they have to do کرنے کے پیچھے کیا ہے؟ کیا ہے؟ ٹھیک ہے؟ میں نے کبھی آج تک میرا خواہد سکول یا کالج یا کالج یونیورسٹی کے بعد انفریکٹ یونیورسٹی ٹائم ختم ہونے کے بعد میں نے آج تک کبھی کوئی ایسا دن نہیں گزارا جس میں میں دس بجے سے پہلے فارے ہو جاؤں ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اپنے آپ کو مصروف رکھا ہے؟ ہاں مصروف رکھا ہے مینت کی ہے اور اس میں ہر طرح کا یہ ہے کہ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ میں کہوں کہ میں اگر فر اگزامپل میں اپنے سینئر کو دیکھو کہ وہ ایک پوائنٹ پہ ہے یا کوئی ان کا سیٹ اپ ہے یا کچھ ہے تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ان کا کیوں ہے یا میں اس کی سیٹ پہ کیوں نہ جا کے بیٹھ جاؤں it's never possible like you start from the baby steps اور آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ نیچے سے آپ کو پر جانا پہتا ہے چوتے چوتے سٹیپ لے کے آپ کو کام جانا پہ تو یہ ہے کہ وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہاں میں آنکھ سے بھی پانچ سال بعد میں کہوں تیس پہتے سال کے اندر میں کچھ چیز شروع کروں جی ڈھیک ہے اس کے بعد میں کہوں کہ نہیں میرے ساتھ والا بندہ تو وہاں ہے تو میں نے تو وہ سارا وقت رام میں گزارا ہے میں نے تو وہ سارا وقت عشی میں گزارا ہے میں نے کالج کے دن جو ہے اپنے سکول فرینڈ کے ساتھ کالج فرینڈ کے ساتھ کیفے میں سڑکوں پہ ادھر ادھر گزارے تو میں کیسے ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ میں اس بندے کی جگہ ہوں کیا بات ہے تو اس لیے یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ چیز یہ بھی ایک میسج ہے کہ ہمارے ہاں بچے یہ چیز سوچتے ہیں کہ کسی کو یہ چیز مل گئی ہے وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اس کی سٹرگل کیا ہے تو ہمیں سٹرگل ہمیشہ کھنی چاہیے ہارڈ ورک کرنا چاہیے اور کبھی کسی کے اوپر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہائے فلانے کے پاس یہ چیز ہے ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنا راستہ دیکھو اپنا راستہ صاف کرو اپنے ساتھ سوچو کہ میں کیا کر سکتا ہوں اپنے ساتھ سوچو کہ میں کیا بہتری معاشرے میں دے سکتا ہوں کیا بہتری خود میں دے سکتا ہوں جب آپ اپنے اوپر دیکھنا شروع کر دیں اور اپنے سے نیچے والے لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آئے اور ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں تو دیفنیٹلی آپ کو اللہ میاں خود ہی آپ کو ایسے آپ کی انگلی پکڑتا ہے کہ وہ راستے آپ کے آگے اگر آپ کو نظر آ رہا ہوں جس طرح آپ کے آگے کوئی سٹیپ نہیں ہے اور کھائی ہے تو بلیل میں اگر اللہ کے اوپر یقین رکھیں کہ نیت صاف رکھیں کہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے جلے یا میں کسی کی حسد کا باعث بنوں اس لیے کریں کہ میرے ماما آپ مجھ سے خوش ہوں گے یا اس لیے کریں کہ میں سوسائیٹی میں کوئی چینج کروں گا تو اللہ میاں آپ کی انگلی ایسے تھامے گا اور آپ کو خود ہی آگے آپ کی رستے آسان ہوتے جاتے ہیں ہماری کئی بہنیں اپنی تعلیمی کریئر کو بہتر کرنے کے لیے گھروں سے باہر ہاسٹلائز ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے کہ جو انہوں نے گول سیٹ کیا ہوا ہے جو انہوں نے خواب دیکھا ہوا ہے اس کے اوپر وہ قائم رہیں اور اپنی صحبت کو وہ اچھا کر پائیں ان کے لیے کیا میسج ہے کیونکہ آپ بھی ہاسٹلائز رہی ہیں آپ نے بھی اپنے سارے کاموں کو مینج کیا ہے تو وہ کیسے ہوا ہے اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ہمیشہ جب آپ اپنے ذہن میں میں ہمیشہ جب بھی کوئی بھی بات ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں ہمیشہ اپنے ذہن میں اس چیز کو رکھو کہ میں نے اپنے ماں باپ کے لیے ایک اچھے نام کا باعث بننا جب انسان یہ سوچ کے چلتا ہے تو بہت ساری چیپ برائیوں سے بھی دور رہتا ہے بہت سارے گولز بھی آپ کے سامنے آ جاتے ہیں اور بہت سارے گولز کو کرنے کی ہمت بھی آپ کے اندر آ جاتے ہیں تو وہ فرنڈز کیسے بنائے آپ نے جب آپ پاسلائز ہوتی ہیں تو بیشمار دوستیں آپ کو ملتی ہیں تو کیسے منیج کریں تو بی ویری آنسٹ میں آپ کو بتاؤں تو میرا بہت بہت مختصر سا فرنڈسرگل ہے اور وہ بھی شاید میرے کالج کی فرنڈز کیونکہ جب آپ یونیورسٹی میں آ جاتے ہو جب آپ ایک پروفیشنل لائف میں ہوتے ہو تو ایک پروفیشنل جیلیسی ہوتی ہے ہر کوئی جو ہے وہ ایک اس بھاگ دون میں شاید میں غلط ہوں لیکن جتنی میں نے یہ ایکسپیرینس کیا تو جو یونیورسٹی کا فرنڈ وہ پتنی لڑکوں میں اس طرح ہوتا ہے یا شاید لڑکوں میں ایک بہت ریولری قسم کا ریلیشنشپ ہوتا ہے اچھا کیونکہ ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے اور وہ اس طرح نہیں آگے بڑھنا چاہتا ہے کہ میں آگے بڑھوں وہ اس طرح آگے بڑھنا چاہتا ہے کہ یہ پیچھے اور میں آگے بڑھوں ٹھیک ہے تو وہ ٹانک کھچنے والے سسٹمز ہوتے ہیں تو تو بی ویری ہونیسٹ میں نے اتنا ان چیزوں پر فوکس نہیں کیا شاید میں ان چیزوں کے اوپر اگر رہتی کہ میں دوستیاں بناتی اور میں آپ آگے بڑھتے ہو آپ دوسروں میں منفرد ہوتے ہو تو بیری ہمیں ہر بندہ خود آپ کا دوست بننا چاہتا ہے بلکل ایسا ہی ہے تو اس لیے رادر دین کے آپ اپنی یہ جو انسان کے پاس ٹائم ہوتا ہے نا بیس سے تیس سال کی عمر یہ انسان اتنا انرجیٹک ہوتا ہے اتنا زیادہ اس میں اس میں پاور ہوتی ہے اس میں کام کرنے کی حمت ہوتی ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے جو کرنا چاہے اس ایج میں انسان اپنا جو ہے نا وہ خود سنبھل نہیں پاتا اور وہ دوسروں کے اوپر اتنا زیادہ ڈیبینڈنٹ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کو افیک کر رہے ہیں جبکہ وہ خود اپنے ساتھ مطلب لائل نہیں ہوتا اور وہ خود ہی اپنے آپ کو افیک کر رہا ہوتا ہے تو میں یہ کہتی ہوں کہ یونیورسٹیز میں جب آپ کسی بھی پروفیشن میں جاتے ہیں نا تو آپ کو چاہیے کہ آپ رادر دین لیکن آپ ہر کسی سے اچھا اخلاق رکھیں ہر کسی سے اچھی سلام دعا رکھیں لیکن دوست آپ کے کوئی بھی نہیں ہوتے اس وقت دوست آپ کے صرف پیرنس یا فیملی ہوتے ہیں کیونکہ وہ شاید آپ کو دیکھنا چاہ رہے ہوں کہ آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو آپ ادر سے بن کے کچھ نکلیں تو ان کو شاید ایک وہ چیز نظر آ رہے ہوں لیکن ہاں کوئی آپ کے ساتھ والا بندہ نہیں چاہے گا کہ یہ بھی میرے ساتھ گریجوئٹ ہو اس کو میری جو میری اور اس کی جاب ایک ہی جگہ ہونی ہے تو اگر اس میں ایک سیٹ ہے تو ایک مجھے مل جائے وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کو ملے اس کو ملے اس کو ملے تو اس میں یہ تو آپ کیا سمجھتی ہیں مثلا یہ جو آپ کے اندر پوزیٹیو ایٹیچیوڈ ہے جو آپ پوزیٹیو سوچ رکھتی ہیں تو یہ سوچ آپ کو تعلیم نے دی ہے یا آپ کی گھر کی تربیت نے دی ہے یہ چیز شاید گھر کی تربیت نے زیادہ دی ہے کیونکہ اس میں یہ تھا مجھے رائٹنگ کا بہت شوق تھا میں ہمیشہ سے بہت ڈیپ تھنکنگ کرتی ہوں کہ مطلب از اف کوئی چیز جا رہی ہے کوئی اگر ایک سکہ گر گیا ہے مجھ سے اگر کسی اور نے اٹھا لیا تو میں اس پہ بھی سوچوں گی کہ یہ کیوں ہوا ہے کہ یہ شاید میرے لئے اتنی اہمیت نہیں تھی لیکن اس انسان کے لئے یا اس کی زندگی میں اس سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے مطلب میں ہر چیز کو بہت ڈیپلی سوچتی ہوں شاید ایک یہ اس نے میری اجکیشن بہت کی ہے کہ میں بہت پڑتی تھی اور میں بہت پویٹری وغیرہ کی اور لکھتی بھی ہوں شایدی اور ارٹیکلز وغیرہ تو ایک شاید میری اس والی جو کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو بھی اس نے میری بہت ساری چیزوں میں خود تربیت کی دوسرا یہ کیونکہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میرے ساتھ میرے بہن بھائی بھی اسی محول میں پڑھ لے بڑے ان کی ایک بلکل ڈیفرنٹ فطرت ہے تو شاید یہ اس ذوق نے جو ہر چیز کو غور سے سوچنے کا ہر چیز کے اندر دیکھنے کا ہر چیز کے اندر کمپارزن کرنے کا کہ میں نے یہ عمل کیا تو کیوں کیا اور اس نے نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا تو اس چیز نے بہت زیادہ میری اس چیز میں مطلب کیا کہ میں نے وقت سے پہلے اپنے آپ کو مچھور سمجھا اور میں نے ان چیزوں کو کیا جن سے لوگ درتے ہیں اس ایج میں کہ ہم رسک دی لیتے مہنت نہیں کرتے اور الحمدلللہ اور ہم طرح کیا جو خشیل کرتے ہیں جو مجھے وقت جو مجھے اور بلوگیں اور لوگوں کو اپنی زندگی سے وہ دیفرنٹ ایکسپیئنسے میں ان کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور میں ان کے ساتھ اسی طرح کمیونکیت کرتی ہوں بہت طرح لوگوں کے ساتھ مجھے مجھے میسیجات آتے ہیں کہ وہ اتنے دپریس ہوتے ہیں اپنی زندگی ہتم کرنا چاہتے ہیں اپنی اتنی نیگٹیف سوچیں کیوں؟ کیونکہ وہ صرف دوسری انوائنمنٹ کے اوپر فوکس کرتے رہتے ہیں ارد گرد کی چیزوں پر سوچتے رہتے ہیں کہ فلانے نے یہ کہا فلانے نے یہ کیا یہ ان کی یہ سوچ ہوتی لیکن اگر آپ اسی چیز کو یہ سوچیں کہ میں اپنے ساتھ کیا کر رہا ہوں میں نے کیا کرنا ہے اپنے اوپر سوچو نہ کہ میں نے کیا کرنا ہے کسی کی برائیاں ڈھونڈنے سے بہتر ہے یا کسی سے اپنی برائیاں سننے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے اوپر سوچیں تو دیفنیٹلی آپ جب اپنے لیے کرتے ہو سوچتے ہو محنت کرتے ہو اپنا وقت جو ہے ادھر ادھر سرف کرو گے تو کسی سے سنو گے کہ تم فیلئر ہو جب آپ ان میں بیٹھو گئے یا آپ محنت کرو گے تو کوئی آپ کو نہ کہنے والا ہوگا کہ تم اس طرح برے ہو تو اس میں بہت ساری چیزیں اس طرح کیا جاتی ہیں کیونکہ ہم اپنا وقت بوزایا کرتے لوگوں کو بولنے کا موقع دیتے اس لئے لوگ ہمیں کہتے ہیں اور ہم ڈپریس ہوتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں ہمارا زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے اور ہم آجائے جی گوڈ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ بھی ماشاءاللہ ایک آپ ڈاکٹر ہیں مریض کے اوپر ڈاکٹر کا جو روئیہ ہے وہ کتنا افیکٹ کرتا ہے بھی انسانیت کی خدمت کے لئے لیکن روئیہ بہت خراب رہتا ہے اکثر دیکھنے میں آتا ہے میں آپ کی اسی سے اگری کروں گی اور اس کی وجہ جس طرح میں آپ کو ساری پیچھے بات کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پروفیشنلز نہیں بنا رہے ہیں ہم انڈویجولز بنا رہے ہیں کوئی بندہ اگر میرے پاس آتا ہے کوئی بندہ تو میں اس سے اس کی گھر کی بات بھی سنتی ہوں میں اس سے اس کی اپنی بات بھی سنتی ہوں مجھے پتا ہے میرا اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے لیکن وہ ایک دفعہ مجھ سے وہ بات بول دے گا اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے کہ اچھا نہیں ڈاکٹر نے مزے سے سن لیا وہ پھر ڈاکٹر سے بڑا کنیکٹ ہو جاتا ہے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ہم جاتے ہیں پاس منٹ کا وزید کیا تو پچیس مریض دیکھ لی ہے پانچ منٹ میں کون سے پچیس مریض دیکھے جاتے ہیں تو اگر آباز کوتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر کی فیس اتنی ہائی ہو چکی نہیں ہے کوئی مریض بچارہ ایسا بھی آ جاتا ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ڈاکٹر کی فیس پے کرنے کے لیے لیکن میں یہ چیز بھی میں بہتا رہی ہوں آپ کو یہ بھی اسی بات سے کنیکٹ ہوتی ہے کہ جو انسان اپنے پیشے میں اپنی شوق سے آیا وہا ہوگا وہ کبھی یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ بندہ اس طرح میرے پاس آیا وہ اس کے پاس اگر اگر وہ اپنے شوق سے پریکٹس کر رہا ہے تو اس کے باس اگر کوئی اس طرح کا مندہ آئے گا وہ اپنی مجبوری بیان کرے گا تو وہ میں نہیں جانتی کسی ڈاکٹر کو جو اپنے پیشے میں اچھا ہو اور وہ جانتا ہو اس وجہ سے کسی ڈاکٹر کو وہ کسی مریض کو نگلیک کر دے کہ اس کے پاس فیس نہیں ہے اس میں بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ جب ہم انڈویجول بنا رہے ہوتے انڈویجول جو ہیں ان سے ہمیں ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیں گے کیونکہ انہیں ہم نے مجبودی بنایا تو جو پروفیشنل ہوگا وہ اس چیز کو ہمیشہ ڈیکل کرے گا ہمیشہ ڈیل کرے گا آپ کے اندر یہ سارا اعتماد کیسے آیا ہے ہماری اور بہنیں سن رہی ہیں انہوں نے بھی اپنے اندر اعتماد پیدا کرنا ہے اعتماد میرے اندر اس طرح آیا کہ میں دوسروں کے اوپر نہیں دیکھتی کہ کوئی آگے میری ہلپ کرے گا کوئی آگے میری ہلپ کرے گا آپ بلیف کریں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میرے فادر سفرنگ پر مال دار سٹاف اور ان کی بیماری سارا کچھ ہے تو آپ بلیف کریں کہ اپنی یونیورسٹی کے بعد میں نے آج تک ان سے کوئی ایکسپینس نہیں مانگا خود کیا ہے خود کیا ہے کیونکہ مجھے یہ تھا کہ یہ میں نے کرنا ہے یہ میری لیے ہے یہ کسی کے لیے نہیں ہے نہ یہ میرے مطلب فادر تو یہ میرے لیے ہے تو مجھے خود کرنا ہے اس چیز کے جب یہ چیز اپنے اندر انسان ڈیویلپ کر لینا کہ میں نے اپنا آپ خود سنبھالنا ہے میں اپنا خود رسپونسپل ہوں یہ نہ سوچیں کہ میرے بھائی پاکٹ منی دے دیں گے تو میں گزارہ کرلوں گی یہ نہ سوچیں کہ میرا باپ مجھے پاکٹ منی دے 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 گا تو میں گزارہ کرلوں گی اپنے اندر خود مختاری پیدا کریں اپنے اندر ایک عزت نافس پیدا کریں کہ آپ کو اللہ میاں نے دو ہاتھ پاؤں دیئیں آپ کے بھائیوں کو بھی دیئیں آپ کے باپ کو بھی دیئیں تو مطلب اپنے اندر ایک وقت بنایا تو پھر آپ کیوں یہ سوچیں کہ وہ مجھے کر دیں تو میں کروں اپنے اندر ایک ہو جاتی ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں شادیاں ہو جاتی ہیں بہت سی الڑکیاں کام چھوڑ کے بیٹھ جاتی ہیں کام چھوڑ کے بیٹھ جاتی ہیں کہ ہم ہماری تو شادی ہوگی ہماری تو شادی ہوگی ہماری پر ریسپونسپلٹیز آگی آپ کو اللہ میاں نے عورت کو اتنا ڈائیورس بنایا ہے اتنا مضبوط بنایا ہے اتنا اسٹیبل بنایا ہے اور مارت کی ایکول بنایا ہے کہ کوئی آپ کے ہاتھوں میں کمی ہو کوئی آپ کی آنکھوں میں کوئی ناکھ میں کوئی موہ میں کسی چیز میں کمی ہو کسی چیز میں جب آپ کو کمی نہیں ہے آپ کو ایک جیسا بنایا ہے تو آپ انہیں استعمال کریں رادر دن ڈیپینڈنگ آن سامون کہ مجھے ہزبن پر پاکٹ منی دے گا تو میں ایوز کروں گی یا مجھے فادر دیں گے یا مجھے بھائی دیں گے اپنے اندر جب تک انسان یہ خود مختاری نہیں نا پیدا کرے گا کہ مجھے اللہ نے ایکول بنایا ہے اور میں اپنا خود کر سکتی ہوں تو اس وقت تک انسان جو ہے نا وہ کبھی یہ خود مختاری نہیں پیدا ہوگی خود اعتمادی نہیں پیدا ہوگی اور کانفیٹنس نہیں آئے گوڈ تو اس چیز نے آپ کو کانفیٹنس دیا ہے ڈاکٹر تو آپ بن گئی لیکن کوئی ایک ایسا خواب ابھی عدورہ پڑا ہوگا وہ بتا دیں ہمیں میرا آج تک جو صرف ایک ڈریم رہا ہے نا وہ صرف کہہ سکتے کہ بچپن سے جو میں نے آج تک کبھی اگر جب میں اللہ کے آگے جھکی ہوں یا جب میں نے نماز پڑھی ہے تو میں نے ہمیشہ اللہ سے صرف ایک چیز بانگی ہے اور وہ ایک چیز ہمیشہ سے کہہ رہی ہے کہ مجھے مطلب اب مجھے میرے پیرنٹس کے لئے فخر کا باعث بنایا اللہ یہ میرا شاید ڈریم ہے اور میں اس کے لئے جتنی مجھے سٹرگل کرنی پڑتی ہے جتنی محنت کرنی پڑتی ہے نہ میں تھکتی ہوں اس سے نہ میں اس سے بھاگتی ہوں اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ شاید ابھی بھی میں نے وہ کافی حد تک اچیف کی ہے کہ میں کیونکہ ایک پابلک فگر ہوں ایک اچھا اچھا سوشل سرکل کافی اچھا ہے لوگ جانتے ہیں جب جاتی ہوں کہیں تو کافی سارے لوگ پہچانتے بھی ہیں کافی سارے لوگ میرے پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بچی کی یہ چیز دیکھی تھی وہ چیز دیکھی تھی تو اچھا لگتا ہے لیکن شاید وہ چیز ابھی اور رہتی ہے ابھی اور دل کرتا ہے کہ وہ چیز ہوں وہ ہی میری ایک goal اور ایک ڈریم ہے کہ میں اپنے مہاباپ کے لئے اتنا فخر کا باعث بنوں کہ وہ میں ان کے لئے نام کا باعث بنوں کیا بات ہے بہت خوب اللہ کرے جی ہماری دعایں آپ کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ڈریم ہے پانچ سال بعد ڈاکٹر محنور ریاض خان اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہے میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہوں یہ جس طرح میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ابھی میں فی الحال جو ہے وہ رائٹنگ بھی کر رہی ہوں میں کیا کہتے ہیں انفرنزی بھی ہوں کہ میں لوگوں کو اپنی زندگی سے جو چیزیں ہیں ان کو ریلیٹ کر کے بتاتی ہوں آپ کو کس طرح اپنے لئے سٹینڈ لینا چاہیے لوگوں کی زندگی میں ایک چینج کریٹ کرنا چاہتی ہوں ان کو ایک انڈیپینڈنٹ بنا چاہتی ہوں انہوں نے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ چیز میرے پاس کیاں رکھی ہے تو یہ میرے پاس آج ہے یہ چیز ہٹا کے میں بتانا چاہتی ہوں کہ اس کو اٹھانا بھی پڑے گا اس کے لئے میند بھی کرنے پڑے گی اس کے لئے آپ کو سٹرگل بھی کرنے پڑے گی تو ایک یہ چیز میں اس میند سیٹ کو چینج کرنا چاہتی ہوں دوسرا یہ کہ اسی طرح ڈیفرنٹ آپ سے بات ہو رہی ہے موٹیویشنل ہوتی ہے آپ کسی کی زندگی کے بارے میں سنو اس کی چیز کو ہائلائٹ کرو اس طرح کے میں کافی لوگوں سے ملتی بھی رہتی ہوں مجھے خود بھی شوق ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں آپ لوگوں کی زندگی میں implement کریں اور اور سوشیل پلاٹفارم کو یوز کر کے اور انشاءاللہ آپ نے ہی کلینکل سیٹ اپنے پروفیشن میں بھی اس کو تھوڑا سا اپگریڈ کروں گی اور انشاءاللہ انشاءاللہ اور انشاءاللہ وہاں پہلے میں کچھ اچھا کریں اور انشاءاللہ اور انشاءاللہ اور انشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے بات ہو رہی ہے وومن امپاورمنٹ پہ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے وومن امپاورمنٹ پہ دوسرا میں نے بھی آپ کو بتایا کہ یہ مت سوچیں کہ وہ کر کے دیں گے وہ میں جو ہے وہ ہزبند والے وہ بھی ہو جاتے ہیں پھر فادر والے اور کیا کہتے ہیں بھائیوں والے وہ نہیں کر کے دیں وہ کیوں کر کے دیں آپ کو آپ کو ان کا ہاتھ بٹانا ہے اگر ہم دیکھیں تو اگر عورتیں بیٹھ جائیں اور وہ کچھ نہ کریں تو وہ دیفنیٹلی ایک بوجھ ہے کیونکہ وہ نہ کوئی پروڈکٹیوٹی دے نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس میں جو ہے وہ اپنے اس چیز سے آپ کے گھر و الو تناہوں بھی بہت زیادہ بڑھتے کیونکہ ظاہر ہے آپ کے پاس فائلینشل ایشوز ہوتے تو رادر دین سٹنگ ایٹھ یا ہوم اگر ہام ہے یہ بھی نہیں اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ گھر سے بار نہیں نکلتا آپ گھر میں بہت سارے کام کر سکتے ہیں جس طرح ہمارے پاس یہ بہت سارے پرینڈ ہے جو کھانے وغیرہ بنا کے عورتیں وہ گھر سے کرتی ہیں اور اس کے علاوہ کہتے ہیں پارلرز ران کر رہی ہیں اگر آپ دکٹر ہیں اور آپ دکٹر بن کے بھی آپ یہ کہہیں کہ آپ نہیں پریکٹس کریں کہ میرے بچے ہیں یا کچھ تو آپ اپنے فیلڈ کوئی ایک سپیشیل اس پیسیل اس میں کر کے جیسے فر اگر پید میں کر لیتے ہیں آپ گھینی میں کر لیتے ہیں آپ اپنے گھر کے پاس اس کا سیٹ اپ کر لیں آپ کنسلٹیشن کر سکتے ہیں آپ اس میں کیا کہتے ہیں دیکھیں لوگوں کے لیے چلیں آپ نہیں آپ آپ اپریشن تھیاریٹر کچھ 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 آپ کنسلٹیشن کرتے ہیں کسی کو آپ میڈیسنز بتاتے ہو یا کچھ 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 اپنے ہزبن کے اوپر ایک بوج بنیمی ہے تو اس سے آپ کے گھریلو مسائل کتنے بڑھتے آپ کی فیننیشل ایشیوز کتنے ہوتے ہیں جب آپ ان چیزوں میں اپنا پارٹ پلے کرنا شروع کردیں گے اور آپ ایک خود بھی بیزی رہیں گے آپ کو یہ ٹائم نہیں ملے گا کہ بندہ آئے تو آپ اسے ادھر ادھر کی سیاستے سنائیں تو وہ بھی آپ کی ایک لائف اچھی رہتی ہے اور دوسرا یہ کہ آپ خود بھی ایک منٹلی ہیلڈی رہتے ہیں کہ آپ اپنے دماغ کو استعمال کریں اور دوسرا یہ کہ آپ آپ اینڈ بھی کرتے ہیں آپ کو ایک سیف سفیشنٹ ہونا چاہیے اور آپ کو جو ہے وہ پرڈکٹیو پارٹ ہونا چاہیے ہمیشہ ماشاءاللہ جاتے جاتے ہماری بہنوں کے نام کیا پہگام ہے یہی پہگام ہے یہی میں یہ بات میں اتنی زیادہ میں اس کو کتنا زیادہ پھیلانا چاہتی ہوں کہ آپ کسی کے اوپر نہ ڈپینڈ کریں آپ اپنے آپ کو خود مختار بنائیں آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ پرڈکٹیو پارٹ آف سسائیٹی بنائیں رہتر دن بینڈیپینڈنٹ آن آزبینڈ اور آفادر آر آر برادر آپ خود اس کابل ہوں کہ آپ دو بندوں کو اور بھی جوب دے دیں چلیں آپ کسی کے پتب آپ کسی کام آئے اور اپنے بھی یہ کسی کے کام آنا نہیں ہے کہ اپنے کام بھی آنا ہے اور جب ایک لڑکی پروفیشنلی ڈیویلپ ہوتی ہے وہ پروفیشنلی اپنے آپ کو ڈیوز کر رہی ہوتی ہے ڈیفرنٹ سناریوز میں تو اس کی بوڈی لینگویج میں اس کی کیا کہتے ہیں اس کی فیزیک میں اس کی ہر چیز میں فرق ہوتا ہے گھر میں بیٹھ کے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا تو آپ ہر طرح سے ڈیوزلیس ہو رہے ہوتے ہیں تو سٹارٹ ڈوئنگ ورک بی پروڈکٹیف اور آپ مہنت کریں اور رہا در دن بینگ ڈیپینڈنن اون سمون میک سمون ڈیپینڈنن تو تہنکیو جی بہت شکریہ یقینا ہمارے اس پیغام سے ضرور نوجوانوں کی زندگیوں میں کوئی انقلاب آئے گا جی ناظرین آپ نے سنا ڈاکٹر مانور ریاض خان صاحب آپ سے گفتگو کر رہی تھی بڑے کمال کے پیغام انہوں نے ہماری بہنوں کے نام کیے ہیں یہ مکمل ویڈیو دیکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اپنی رائے دینا نہ بھولئے دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور مہمان کے ساتھ اللہ حافظ